اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں آج دنیا میں ہم ظلیل ہیں اعلیٰ تو نہیں ہے بلند تو نہیں ہے نتیجہ کیا بھی کرتا ہے ایمان نہیں ہے ہمارے اندر ایک عقیدہ ہے بھروسی عقیدہ ہے ایمان یقین والا ایمان برننگ فیت لیونگ فیت کنوکشن وہ کہاں ہیں یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے انتم الالون انکنتم مؤمنین ہو نہیں سکتا کہ امت کی اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ظلیل و خار ہو اب دائر بات ہے کہ اتنی بڑی جو ایک چوٹ پہنچی تھی ستر صحابہ شہید ہو گئے اس میں حضرت حمزہ بھی ہے مصب بن عمیر بھی ہیں انسار کا کوئی گھرانہ نہیں تھا واپس جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا اس وقت تک میت پر بین کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی تو عورتیں جو ہے وہ مرسیہ کہہ رہی تھی بین کر رہی تھی ماتوں کر رہی تھی اس حال میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمانے مبارک سے الفاظ نکل گئے اما حمزہ تو فلا بوا کی لہو ہائے حمزہ کے لئے تو کوئی رونے والی بھی نہیں کیونکہ حمزہ کی کون یہاں خواتین ہے رشتے دار حمزہ تو مہاجر تھے انسار کے گھرانے میں جو خواتین ہیں وہ تو اپنے اپنے مردوں کی اپنے اپنے شہیدوں کی مقتولوں کی جو ہے وہ کر رہی ہے بین کر رہی ہے اس پر انسار نے جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو حضرت صفیہ کی گھر بھیجا حضرت حمزہ کی ہمشیرہ کہ وہاں جا کر تاثیت کرو تو بہرحال دکھ تو محمد کو بھی پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ حساس دل تھا آپ کا پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا سینے کے اندر جو بھی ذک پہنچی ہے یہاں اللہ تعالی اہل ایمان کی دل جوئی کے لئے کہہ رہا ہے کہ اتنے غنگین نہ ہو اتنے ملول نہ ہو اتنے دل گرفتہ نہ ہو اگر تمہیں کوئی چرکہ لگا ہے اب فقد مسل قوم قرہم مصلو تو تمہارے دشمن کو اس جیسا ہی چرکہ لگ چکا ہے کہ نہیں ایک سال پہلے ان کے ستر بارے گئے تھے کہ نہیں وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں اُلٹ پھیر کرتے رہتے ہیں اونج نیچ ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے وَلَيْا عَلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہیں اس لیے کہ امتحان نہ آئے آزمائش نہ آئے تکلیف نہ آئے قرمانی نہ دینی پڑے کچھ زک نہ پہنچے تو سب ہی مومن ہیں پھر تو تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا کس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے وَلَيْا عَلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ وَيَتَّخِذَ بِنْكُمْ شُهَدَاءَ اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے اپنی گواہی کے لئے قبول کر لے انہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اگر تمہیں تکلیف پہنچیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے کفار کو پسند کیا معاذ اللہ وَالَيْجُمَحْرِسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بلکل پاک کر دے یعنی تمہارے ہاں اب خاص طور پر جو انسارِ مدینہ ہیں جو ابھی ایمان لائے ہیں ان میں کچھ کچھے بھی ہیں پکے بھی ہیں اللہ چاہتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے پک بھی جائیں اور اگر کوئی کچھا ہی رہنا ہے تو وہ کٹ بھی جائے تاکہ جماعت کی بحثیت مجموری جو ہے اس کی قوت بک و زوف نہ پہنچے تو پاک کر لینا تمحیص بحث و تمحیص میں یہ نظر ہم استعمال کرتے ہیں بحث کہتے ہیں کھریدنے کو جیسے جانور جو ہے کووہ جو ہے زمین کو کھریدے گا پھر جو اسے نظر آئے گا کوئی دانہ ہے یا کوئی کنکر ہے تو علیدہ کرے گا اور دانے کو کھائے گا کنکر کو چھوڑ دے گا تو بحث ہے کھریدنا اور تمحیص ہے جدا کر دینا جو اس کے لیے ای ٹیبل ہے جس کو کھانے کا اس کے لیے حیث ہی اس کو لے لے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر جو گڑمٹ ہو گئے ہیں کچھ مومنِ صادق بھی ہے کچھ منافق بھی ہے کچھ پختہ ایمان والے بھی ہے کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں تو یہ تمحیص کی ہے اللہ نے دکھا دیا یہ تین سو اور یہ عبداللہ ابن عبیع منافق ہیں تمہیں نظر آ گیا نہیں برنہ کیسے نظر میں آتا وَلَيُبَحِسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو بلکل خالص کر دے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو مٹا دے اَمْحَسِبْتُ مَنْتَدْخُلُ الْجَنَّةِ اب یہ آیت تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نوٹ کر لیجئے وہاں وہ آیت نمبر 142 تھی 214 اور یہاں 142 ہے بے جرس وہی ہے آگے پیچھے ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے اور جمع کریں گے وہی ہے آیت اب یہ اَمْحَسِبْتُ مَنْتَدْخُلُ الْجَنَّةِ کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَعَدُوا مِنْكُمْ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون واقعیتاً جہاد کرنے والے ہیں ابھی تو امتحان ہیں ابھی عشقیں امتحان اور بھی ہیں ابھی تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی منزلیں کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَعَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور ابھی تو اللہ تعالی نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تمہارے اندر جو واقعیتاً اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمُوتَ مِنْ قَبْلِ انتلقاؤں ہوں اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم موت کی تمنہ کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ تم نے ان سے بلاقات ہوئی یہ وہ جو نئے لوگ ایمان لائے تھے اور نوجوان تھے ان کہا تھا ہمیں تو شہادت چاہیے اور ہم تو کھلے میدان میں جائیں گے یہ اب ان کے اوپر تھوڑا سا تفسرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو شہادت کا بڑا ذوق و شوق جو ہے اور جوشِ جہاد اور ذوقِ شہادت کا اظہار ہو رہا تھا اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا اتنی اچھی چیز نہیں ہے موت اتنی آسانی سے انسان اسے قبول نہیں کرتا وَلَقَدْ كُنْ تُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ بِنْ قَبْلِ انْ تَلْقَاؤُوُ تم تمنائے کرتے تھے موت کی شہادت کی اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی فَقَدْ رَائِتُ مُوْهُ وَانْ تُمْ تَنْظُرُونَ تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے نگاہوں سے موت نکھ لی صدق اللہ العظیم